سامین ہر سال چار اپریل کو بھٹو صاحب کی یادیں جب تازہ ہوتی ہیں تو یہ سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے گلے میں بندہ ڈال کر ان کا عدالتی قتل نہ کیا جاتا تو آج کا پاکستان کیسا ہوتا اور آج ان کی جماعت کیسی ہوتی بھٹو کا قتل کیوں کیا گیا ایک خوفزدہ جرنیل نے اپنے انجام کے پیش نظر یا بین الاقوام ایجنڈا کی تک میل کے لیے مرحال اپنوں کی سازشیں تھیں یا غیروں کی گھاتیں بھٹو صاحب نے اپنی زندگی کے آخری شب و روز راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں گزارے تھے جہاں اب ایک وسیع و عریض پارک سینما ہاؤس ارندہ ہوتل بن چکے ہیں مولانا کوستر نیازی مرحوم کے بقول میر مرتضی بھٹو بچپن ہی سے سیاست سے الرجک تھے اور خصوصی طور پر انہیں سیاست سے اس دن نفرت ہوئی جب ان کے والد نے کراچی کے ایک جلسہ عام میں انہیں رہزاروں افراد کے سامنے ڈانڈ دیا ہوا یہ کہ ظلفکار علی بھٹو ایک مرتبہ کراچی میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے سہبزادے میر مرتضی بھٹو پر پڑی جو ان کی تقریر سننے کے لیے چند منٹ پہلے ہی سٹیج پر آ کر بیٹھے تھے بھٹو نے جو ہی مرتضی کو سٹیج پر بیٹھا دیکھا انہوں نے اپنی تقریر روک کر ہزاروں افراد کے سامنے انہیں باعواز بلند مخاطب ہو کر کہا ایک منٹ سے پہلے پہلے سامنے زمین پر جا کر وہاں بیٹھ جہاں اس ملکہ مزدور بیٹھا ہے جہاں اس ملکہ کسان بیٹھا ہے جہاں اس ملکہ طالب علم بیٹھا ہے فوراں وہاں جا کر بیٹھو تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم صرف اس لیے سٹیج پر آ کر بیٹھ جاؤ کہ تم وزیر آزم کے بیٹے ہو نہیں میری نگاہ میں ایک عام نوجوان اور تم میں کوئی فرق نہیں تم وہاں بیٹھو جہاں اس ملک کے عام افراد بیٹھے ہیں میر مرتضی بھٹو نے انتہائی حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا جن کے جوش خطابت کے باعث پورے مجمع میں جوش و جذبہ کی ایک نئی لہر پیدا ہو چکی تھی اور جلسہ گاہ بھٹو کے حق میں فلک شگاف ناروں سے گونج رہا تھا مرتضی خاموشی سے سٹیج سے نیچے اترے اور جلسہ گاہ میں سٹیج کے قریبی زمین پر بیٹھ گئے اس طرح بھٹو نے عوام کو جذباتی کرتے ہوئے محفل لوٹ لی اس رات مولانا کوسر نیازی سیونڈی کلیفٹن بھٹو کی ریعش گا گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مرتضی اداس اور پریشان پھر رہا ہے مولانا کوسر نیازی نے مرتضی کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا ان سے پریشانی کا سبب پوچھا تو مرتضی بولے انکل بابا نے مجھے خود ہی تعقید کی تھی کہ جب میں تقریر شروع کروں تو تم سٹیج پر آ کر بیٹھ جانا اور پھر آج خود ہی انہوں نے بھرے مجمع میں میری بے عزتی کر دی مولانا کوسر نیازی اس پر مسکرا کر رہ گئے کیونکہ وہ سبھی کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ مرتضی ٹھیک کہہ رہا ہے ظلفکار علی بھٹو مرہوم نے اگرچہ اس روز جلسہ گاہ میں اپنے سہزادے کو ہزاروں افراد کے سامنے سیاسی ڈانٹ پلا کر جلسہ تو لوٹ لیا لیکن مرتضی نے اس دن کے بعد سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا شروع کر دیا تھا سامن یاد رہے میر مرتضی بھٹو اپنی بہن بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں کراچی کے اندر مارے گئے تھے اسی طرح ظلفکار علی بھٹو مرہوم نے انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد دوندار تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تو ایک دن انہوں نے پیپل سٹوڈنٹس فیڈریشن کے رہنماؤں کو کہا کہ جب میں جلسہ گاہ میں تقریر کرنے کے لیے اٹھوں تو تم میرے گلے میں گناب کے ہار ڈال دینا ان دنوں حالات یہ تھے کہ ثانیہ مشرقی پاکستان رونو ماہ ہو چکا تھا جبکہ مغربی پاکستان پر جنگ کے سائے ابھی تک منڈلا رہے تھے پی ایس ایف کے کارکن تیشدہ پلائن کے تحت راول پنڈی میں منہ کے تقریب کے دوران جو ہی ہار لے کر بھٹو کی طرف ہاتھ بڑھائے تو بھٹو نے ہار گلے میں پہننے کی بجائے ان کے ہاتھ سے انتہائی جوش میں چھینے اور انہیں انتہائی غصے میں توڑ کر سٹیج پر پھینک دیا اور جذباتی لہجے میں بولے کہ خبردار یہ پھولوں کے ہار میرے گلے میں نہ ڈالنا میں یہ ہار اس روز پہنوں گا جب میرے ملکہ ایک ایک فرد اور ایک سپاہی بہارت کی کیسے رہا ہو کر پر پاکستان واپس پاؤن جائے گا سمین یہ سچ ہے کہ ہر سیاستدان اپنی سیاسی کمیابی کے لیے چالیں بدلتا ہے اور یایہ کو بے وقوب بنانے کے لیے گرسدیوں سے جاری ہیں سمین ہماری ہمیشہ کی طرح گزارش ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ہاں جاتے جاتے اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی